اسلام علیکم میں انجریوی سکول کے جانت سے آپ تمام کو اس ویڈیو ٹیٹوریل میں خوشان بھی کہتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس ایس پی کے انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے معلومات فرام کروں گی جب آپ اپنی مرکزی امتحان آئیں گے تو وہاں آپ کو حاضری کے بعد دو چیزیں مریں گے جس میں سے ایک بکلٹ ہوگی اور ایک آنسر شیٹ بکلٹ میں آپ کے تمام سوالات اور جوابات موجود ہوں گے جس میں سے آپ کو درست جوابات کے انتخاب کرنے کے بعد فرام کردہ دوسرے پرچے پر پر کرنا ہوگا اس پرچے کو پر کرنا میں آج آپ کو سکھاؤں گا یہ ہے وہ دوسرا پرچہ اس پر موجود سب سے پہلے ہمارے پاس کولن میں ہے ایڈمیٹ کارڈ نمبر ایڈمیٹ کارڈ نمبر آپ کے ایڈمیٹ کارڈ میں تحریر کردہ ایک نمبر ہے ایڈمیٹ کارڈ آپ کے فون نمبر پر بھیجا جائے گا جس میں موجود نمبر آپ یہاں تحریر کریں گے ایڈمیٹ کارڈ نمبر چار ہنسوں کا ایک نمبر ہوگا مثلاً 1,2,3,4 تحریر کردہ ایڈمیٹ کارڈ نمبر آپ اس باکسز میں بھی فیل کریں گے 1,2,3,4 اسی ایڈمیٹ کارڈ نمبر کو ہم ان بابلز میں فیل کریں گے for example first ہمارے پاس کولن میں ہے 1 تو ہم 1 کو فیل کریں گے second میں 2 third میں 3 اور fourth میں 4 اس طرح ہم اپنا ایڈمیٹ کارڈ نمبر فیل کر لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس تیسٹ سینٹر آپ جس میں ڈسٹرک میں ہوں گے اس ڈسٹرک کا نام آپ یہاں لکھیں گے for example ہیڈرابا لارکھانا and any district you belong candidate name آپ کا نام مکمل نام اور آپ کے والد کا نام اس کے علاوہ کچھ انسٹرکشنز ہیں جو میں آپ کو دینا چاہوں گی اس آنسر شیط کو فیل کرنے سے کر لیں آپ کو ایک گریفائیٹ پینسل پروائیٹ کی جائے گی جس کا استعمال آپ ان دائروں کو فیل کرنے کے لیے گئے ان دائروں کو آپ نے مکمل پور کرنا ہے کوئی بھی دائرہ اگر مکمل طریقے سے پور نہیں ہوگا تو اس کو آپ تو آپ کا آنسر کنچیڈر نہیں کیا جائے گا آپ کا جواب نہیں مانا جائے گا ایک سوال کے جواب پر آپ صرف ایک ہی ببل پور کرسکتے ہیں اگر آپ اسے یوں پور کریں گے تو بھی آپ کا آنسر نہیں مانا جائے گا یہ وڑا آنسر آپ کا درست مانا جائے گا ایک سوال کے جواب پر آپ صرف ایک ہی ببل پور کرسکتے ہیں for example اگر آنسر نمبر 20 میں آپ ایک ببل پور کرنے کے بعد دوسرا دائرہ پور کرتے ہیں تو آپ کا یہ آنسر غلط مانا جائے گا جب آپ دائرے پور کر رہے ہوں گے تو آپ اپنے آنسر شیط سے ان کے نمبر بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کیونکہ کسی بھی غلطی کے گنجائش نہیں ہوگی اگر آپ کوئی جواب پور کرنے کے بعد اسے مٹا کر دوسرا جواب لکھیں گے تو آپ کا یہ جواب بھی نہیں مانا جائے گا مزید کچھ ہدایات یہ ہیں کہ آپ کا وہ جواب جس پر آپ صحیح کا نشان لگائیں گے اسے بھی غلط مانا جائے گا اگر آپ اپنے درست جواب پر دائرہ لگائیں گے تو اسے بھی غلط مانا جائے گا اس بات کا خیال رکھئے کہ آپ کی آنسر شیط بلکل صاف ستھ رہی ہو اس میں کوئی بھی اوور رائٹنگ نہ ہو شکریہ 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 ش